حسن علی من شیطان رجیم من کا فراد اللہ ہے من بعد ایمان ہی ہے اللہ ماں اکرہ و قلبہ مطمئن بالایمان و لیکن شاہ بلکفر صدر فعلیم غذاب من اللہ و لہم عذاب و معزیم جو شخص ایمان لے جو شخص اللہ دارو کفر کرے من کا فراد اللہ ہے من بعد ایمان ہی ہے جیڑا بندہ اللہ لا قفر کرے ایمان ملیا میں دبایا اللہ ماں اکرہ و قلبہ مطمئن بالایمان مگر جس بندے تے سخصی کی تھی جائے جو شخص ایمان جو شخص ایمان مطمئن بالایمان و لیکن من شاہ بلکفر صدر لیکن جیڑا بلکفر صدر لیکن جیڑا بلکفر غصہ تے غزب بھائیگا وَالَا عُلْمَا آزَابُ وْمَازِیمُ آوْا اُوْا عَوَاسْتِ بَرَا آزَابُ اللَّهَ دن تیار فرمایا ہے واجب الاحترام رہا چھامین محترم رہا اللہ احکام الحاکمین دی حمد و سنہ دباب بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جاتو گرامی دی جس مقام زی شاہلو میں اس وقت لاوک کی تک اے مقام آلی شاہل اللہ مالک اللہ زل جلال وال اکرام دی عظیم الشام اور عظیم البرکت کتاب دا چودوہ سپارہ سپار درکو ویوہ سورت دانان سورہ نحل سورت دارکو چودوہ اسلام دے سلسلہ تو زہب لو اگر دیکھے آجائے یعنی اسلام دے پیروکار اور علم بردار سونے دی ایک زنجیر دی طرح نظر آنگے آئندہ قیامت تک ظاہر بڑے بڑے نیک متقی انسان پیدا ہوں گے حق قین والے حق دے ڈاٹ جان والے اللہ اور عصد رسول علیہ السلام دی توحید اور سنت علم بردار ہر دور ج پیدا ہوئے بھی آئندہ بھی حقے رہنگے اور اصل بات کہ جدو زمین تو اللہ دا نام لین والے ختم ہو جاؤں گے نبی علیہ السلام نے فرمائے جب تک پوری روح زمین کے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب روح زمین تھے جہاں بتاک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا رہ گا قیامت نہیں آئے یعنی جدو زمین اللہ والے تو خالی ہو جائے گی پھر قیامت قائم ہوئے گی اور نبی علیہ السلام نے فرمائے بدترین لوگ وہ ہوں گے جنہ کے قیامت قائم ہوئے گی یعنی جنہ دور اندر قیامت آئے گی دعا فرماؤ اللہ عزت نال ایمان نال زندہ رکھے تے ایمان تے اللہ موت نصیب فرماؤ تو اس سلسلہ تُزہہ اس سونے دی لڑین اگر دیکھئے نبی علیہ السلام دے بڑے بڑے پیروکار تے ہو بدار جنہ آپ علیہ السلام دا کلمہ پڑے آڑے بڑنا جو او لوگ جنہ نے براہ راست نبی پاک علیہ السلام و السلام آب دا سامنا کیتا یعنی آب دی زیارت فرمائی نبی پاک دی مجالس و محافل دے اندر بین دا شرف ملیا صحافہ دے نام نال اس جماعت مو یاد کیتا جاند ہے اور کچھ لوگ ایسے جنہ نے نبی پاک علیہ السلام دی زیارت نہیں کی تھی آب دا زمان ضرور پائے لیکن آب دی زیارت دا موقع نہیں مل سکیا انہ نے سیاہ وانو بکھے سیاہ وانو زیارت کی تھی سیاہ وانو مل قات کی تھی انہ سیاہ وانو جماعت نا اینا دا اٹھنا بیٹھنا یعنی جنہ نے نبی پاک نو بکھے او صحابی ہے اور جنہ صحابی نو بکھے او تاب بی ہے میں قربان جاؤ اور اے مقام تے او نا لوگا نو بی موی سر آیا نبی علی سلام نے فرمایا ایمان تی حالت اندر جس بندے نے مینو بکھے او دیتے بھی تے جن نے مینو بکھر والے نو اگے بکھے ایمان تی حالت اندر او نو بھی جہنم اندی آگ نہیں اثر کرے گی جہنم ہونا تے حرام کیتی جا چکی یہ اللہ اللہ میرے بھائی و میرے برادر میں چاند اجدیس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر ایک عظیم تابی دا تذکرہ کرا ایسا تابی کہ جن نے نبی پاک علی سلام دا زمانہ بھی پایا لیکن کسمت تی بات آب دا کلمہ تے پڑے لیکن نبی پاک علی سلام آب دی زیارت نہیں ہو شکی ملاقات نہیں ہو شکی باق دی اندر مدینہ باق دی اندر آئینے میں خوص تابی دا اجد تذکرہ کرنا چاہنا تی نانو تاریخ نے حضرت ابو مسلم عبداللہ خولانی رحمت اللہ علیہ نام نال یاد کی تاجان دا ابو مسلم خولانی تابی نے سیاہ بھی نہیں سیاہ بادہ زمان نہ پایا انہ دی زیارت کی تی ہے حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ اللہ جت ہے جت تیرے پاک پیغمبر دے اے پروانے تے دیوانے لیٹے لے رحمتیاں بارش نازل فرمانا اے اس نبی پاک دے عظیم پروانے اور دیوانے دا تذکیرہ کرنا چانا آئیے ذرا اللہ دا قرآن سمات فرمانو اور نبی پاک علیہ السلام و السلام بھی سبانے نبوبہ تو نکلے احفاظ مبی اپنے دل و دماغ دے اندر جھگا عطا فرمایا جان دیو کہ انسان دی زندگی اندر مختلف مواقع اندے نے خصوصا اسید اپنے آپ سمجھ لے اسی بڑے خوش نصیبہ مسلمانہ دے کار پیدا ہوئے ہیں باب مسلمان دادہ مسلمان پر دادہ مسلمان نسل در نسل اسی مسلمانہ مسلمانہ دے کار پیدا ہوئے ہیں اور اس تو اگلی خوش نصیبی ایک ازاد پاکستان دے اندر اسی پیدا ہوئے ہیں کہ جتے اسلام دا نام لینہ جرم نہیں اسلام دا نام لین دے باب وہ مسائب و آلام تے پریشان دے سامنا نہیں کرنا پہندا یہ تو اونا لوگ انو کچھ ہو کہ جاؤ انڈیا تو لے قریب ہم شاہیہ ملک کس انداز نہ مسلمانہ تے ظلم و ستم دے پہا توڑے جا رہے ہیں مختلف فمالک دے اندر اہل ایمان اور اہل اسلام ہونا دا چینہ حرام کی تا جا رہے ہیں انداز شکر کرو کہ ازاد پاکستان دے اندر سانس لے رہے ہیں کہ عظیم دولت نعمت ازاد پاکستان دی شانی نسیم فرمائیے لے ایک بات ذہن دے اندر رکھو اونا دے ایمان دا کیا میہار اور اونا دے ایمان دا کیسا انداز کہ جنہ نو تکانیف آئیا مسائب آئے پریشنی آئیا اور دکھان دا سامنا کرنا پی حالات جو گزرے اور اللہ جلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ایک گل کا موگی والی سیند اندر بیٹھالا اے تی جان دے حالات صدا ایک جیسے نہیں رہی دے ضروری نہیں ایک بندہ آج کمزور مار انہیں صدا کمزور رہ آج ایک غریب انہیں صدا غریب رہ آج ایک بندہ سرمایہ دار رہ آج ایک بندہ حکم رہ آنے انہیں صدا باد ساتھ حکم رہ 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 اللہ فرمان دینے وہ تل کل امزال نظر بہ لیل آس اور قرآن دا اللہ تل کل آج آج نو دا بے لوح بین النا آس ایک دن لوگ کا وی بدل بدل کے پھر پھر کے آن دے انہیں حالات صدا ایک جیسے نہیں رہن دے ایک اووی سمانہ ایک اووی دور جہاں میرے پاک پہمبر علی صلاح سمانہ پھر سوڑ 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 ایک جیسے نہیں رہے آج اللہ نے اوہ مکہ دا آمین دل اللہ حکمران بنا دیتا صدا دے ایک جیسے نہیں رہی دے پیار پیغمبر علی صلاح و صلاح لی ذات گرام بلکہ نبی پاک اللہ دا قرآن نازل ہو رہے اے میرے محبوب قدی قدی ایسا بھی ہن دے کام من فی آت قلی لگ دے اے جو بھی قدی ہن دے کام من فی آت قلی لگ غال بط فی آت کسی رات بی از اللہ قدی قدی تھوڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتاں اللہ بڑیاں بڑیاں جماعتاں تے غال فرما دیا کر دے لیکن جدو حلال پڑے شرک دے میں اللہ دل جلال دا قرآن ایلام خرمار امان کافر بللہ امباد ایمان ای اللہ من اکرہ و قلب مطمئن بال ایمان و لیکن من شرح بال قفر صدر ف ایمان غزاب من اللہ و علاہم عذاب عزیر اور ایک قدو آیا مبارکہ نازل ہوئی ہے بار حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ بھی نکل فرمایا ہاں فرما دینے کے جگہ پیارے پیغمبر جناب محمد سلاللہ علیہ وسلم آپ نے ابتدائے اسلام دعوت نو آم فرمایا لوگیں تک مکہ والے تک اللہ دا پیغام پہنچایا تے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ جے قوم جناب امار بن یاسر نے جنہ دی امہ جان نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا قلمہ پڑھن دی پاداشندر اب جان نے اینا دیا دعا لکھتا ہو ایک لات ایک اونٹنا بن گے دوسری لات دوسرے اونٹنا بن گے اینا دعا لو مخالف سمس دوڑا گے مانجی دے جسم دے ترمیان چل نیزہ ماریا ہائی اللہ میری توبہ جسم دے دو تکڑے ہوئے ایک حل کی جی چیز نکلے تے اللہ دی بھلیا نبی دی سہابیا اللہ تو جلال دے دروار اندر حاضرت پیج ہو جاؤں دیئے اس ماں سمیہ دا بیٹا حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی اور یار خاندانی بڑا عزیل خاندانے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو بسلام دے اے پروانے حضرت یاسر حضرت امار دے جڑے والد نے حضرت یاسر اے نادا بیٹا امار تے حضرت یاسر بھی شوجہ حضرت مادی سمیہ اے تین نوئے ابو جال دے ظلم و تشددہ نشانہ بن دے نبیر مارا پیر یعنے اے جتاپ دیاں ریتاں تے لٹایا جا رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیکھئے نا غلام آمو ایک دیکھنا حضور علیہ السلام دو سلام اے جو شہر و بھار نکلے نظر آفیہ میرے محقود دیاں اکھا جو آنسو جا چمک اٹھ دینے آپ فرمان دینے اسبرو یا آلی آزر اسبرو یا آلی آزر او یا سر تے یا سر دے کاروانو اجے اسلام دی طاقت دینی مضبوط نہیں اجے حالات اس باتی اجازت نہیں دیندے اجے جمعیت انی سے آدھا میں اجے طاقت قوت انی سے آدھا میں فرمے اللہ دا نبی ہو یہ تو انکہ رہے ہوا اسبرو یا آلی آزر او یا سر تے یا سر دے کاروانو او سبر کرو فائنہ موعدہ قبول جنہ میں راب دا نبی کہہ رہے ہوا اللہ نے تو آدھے محال اپنے جنتاں ویچ بنا دیتے سبر کرو سبر کرو حاصلہ کاملہ اللہ ذو الجلال دے جنتاں دے راہی کے مشاور بنوں گے او جناب امار ہائی اللہ میری توبہ ابو جال دے ادھے حوار اینا مار دے لے اینا پریشان کر دے لے آدھے لے محمد خلاف زبان کھول اصطفر اللہ چھاڑے پچان دی تاریف کر لات منات اجزادیاں تاریف کر دے حضرت آخر انسان انسانی ہے نا حضرت امار نے اینا دے کین دے اور اینا دے ظلم و تشدد دی بجاتوں اینا دے آپ گھتا دیاں کچھ تاریف کر دی تیاں لیکن دل پریشان ہے میرے آکاری صلاح کو صلاح نہ ملکاتا ہوئیاں اے سارا کساں سنایاں عرق کر دے لیں سونے ہو اینا ظالمات دکھ بڑے دی تینے پریشان بڑا کیتا ہے سونے ہو تو آدھے نال کفر کرنٹے مجبور کر دینے اپنے لات منات اجزادیاں تاریفان کرنٹے مجبور کر دینے سونے ہو میں مجبور کچھ جملے کہ بیٹھا ہوا کچھ میرے واسطے بھی آرڈر فرماؤ میرے آقا فرمان دینے امار ایک آس دل دی کی کیفیت ہے گالت دل دے آکے مکنی ہے دعویٰ اسلام دا ہوئے اسلام دا بڑا بڑا چیمپینن دے ٹھیکے دار ہوئے اور اے دا عمل اسلام دے خلاف ہوئے کتاب و سنت دے خلاف ہوئے ایسا مسلمان ہاں دی راب دے دربا چاں ٹکا ویلیو نہیں تے جے دیل مطمئن نے غالت دل دے آکے کھلون دیئے جے دیل مطمئن نے تے رب العالمین بڑا ہی مہربار نے بڑا ہی ارحم الراحمین تے بڑے غفور الرحیم نے نبی علیہ السلام فرمان دینے امار ایک دل دی کی کیفیت ہے سونے اونے دیلتے اوتھے ہی پکا ہو گیا جدودہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ دیلتے اوتھے ہی پکا ہے مجبوری ہے اے نا دے دھکھتے سلمتے ستم نا سیپ آیا تے چاند جملے زبان چھو چاندے آئے یا نا چاندے آئے چھوڑے اور نکل گئے آئے اللہ ذوالجلال دے پاہ پہ دنبر علی صلی اللہ و السلام تے اوہ سموکے تھے اے اللہ دا قرآن نازل ہویا من کا ورہ باللہ من وعد ایمان حیر جیڑا بندان اللہ نال کفر کر دائے ایمان لیاں دے مار اسلام لیاں دے مار اگے کی اللہ من اکرہا وَقَلْ بَهُو مُطْمَئِنُ عذاب نہیں کرے گا اللہ درگزر فرما دیں گے اطلاع اللہ لیکن اگلی کال کے لیے وَلَا قِمْ مَنْ شَرَحَ بِالْقُفْرِ سَدْرَنَ دے گیڑات کھلے دے پھر پہ ایمان بن جائے کھلے دن اسلام دا مخالف بن جائے پھر کھلے دن با قیدہ مرتض ہو جائے اسلام چھاڑ دے وے قرآن چھاڑ دے وے ایسا بدنصیب تے بدبخت بندہ اللہ فرما دیں گے فَعَلَيْهِ مَغَضَابُ مِنَا لِلَّا ایسا بندہ اللہ دے کیا تے غزب تے غصے دا حق دار تہرے گا وَالَئِ تَبْ دُنیا دے وَالَا هُمْ عذابُ عزیز دے قیامت رو اللہ ذوال جلال جہنم دا پانر بنا گے ایک بڑے عزاز دا مستحق تھیرا دن گے یعنی ایمان دی حالت اندر سوال کو کوئی جملے نکل گئے لیکن دل قرآن تے مطمئن دل نبی پاک دی سنت حدیث تے مطمئن رب العالمین اپنے بندیاں تو درگزر فرما لیں گے میں قربان جاؤں تو ذرا نوٹ فرمایا دے ایک گال نبی پاک علیہ السلام دے ایک غلام دا باقیہ میں نویادا ہے حضرت عبداللہ بن حضافہ سحمی رضی اللہ تعالی دشمندی قید میں چاہ گیا گریفتار کر لیا بلکہ نال کافی سارے خوچی بھی نے ینشیہ باقی جماعت گریفتار ہو گیا حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہ دے سالہ سمچیف گریفتار ہو گیا ہے بڑے جرت منت بہادر سے حکمران فرد نے جناب عبداللہ نے طلب کی تا بلایا کہا لگا عبداللہ بندہ بڑا بہادر معلوم انہیں میں تیرے میں کوئی گال کرنا چاہنا کرو جو نہ ہو کہا لگا عیسائی ہو جائے اپنی حکومت میں شامل کرنا گا تے بیٹی دا رشتہ دے دے اسلام چھڑھو گے حرمان لگے پاگل ہو گا ایک ہمیں وہ سجد ہے سوالی بہادر لندہ کہا لگا پھر جانو جائے گا مارے آدھائے گا فرمان لگے تے رابلو جیویں منظور اونجی ہو نا موت تیرے ہاتھ میں چھ نہیں میرے رابلے ہاتھ میں زندگی موتہ مالت اللہ کہا لگا آگ جلائی جائے آگ جلائی گئی اوپر بڑا برطن کڑا ہے دی شکل اندر تیل او دے اندر گرم کی تا گیا کہا لگے عبداللہ اے ویخلہ یا تے اسلام چھڑھ دے یا اے دے چھوک کے مارے آ جائیں گا کہا لگے کوئی عجلیں اے نہ بطور تمبید ایک مسلمان سے آپ بھی نو بھڑیا اس بالد تیلوے چھوکیا تے وندیاں وندیاں ہڈیاں بھی سڑ گئی ہیں ہڈیاں بھی جل گئی ہیں کہا لگے عبداللہ گال ایڑوے جو عیدہ انجام ہویا اسے انجام تو تینو گزرنا پہ آگا فرمان دینے اے تے میرے راب تے اختیار بیچے تے میرے راب انج منظور تے میں انج بھی رازیاں کہا لگا اچھا لیا جاو بھئی اے نو نئی کابو اندار نئی ماندار اے نو لیا جاؤ آگوے چو سوکر لگنے تے میں پربان جاؤں گنابے عبداللہ دیاں اکھاں بھی جو آنسوا گیا ساتھیاں نے بھی کہاں تے جا کے دسیاں اوہ عبداللہ جاپ دیاں موت دے ڈر تو رو لگ بھی گھون لیا کے کچھ ہو سکتاں اپنے مذہب نو چھاڑ دے وے کہاں لگاں اے اپلاللہ میں سنیں موت ہوئے کے ڈر گیاں تے رو لگ بھی آئے ہون دا سے میری گال ماننا کے نہیں حرمان لگ گیا چلے آ میں کوئی موت ہو ڈر داتے نہیں رویا میں تھے تو رویا اے میرے اللہ ایک جانے تے ایک سیکنٹ اندر تیرے راہ تو قربان ہو جائے گی کاش میری زیندگی ایسی ہم دے میرے جسم دے ایک ایک وال دے بدلے ایک کے ایک جان ہوں دے تے میں ایک کے ایک کر کے سونیاں تیرے راہ بیجو قربان کردہ جاندہ مزاتا دولدہ تے تیرے راہ بیج میں اینج لوٹایا تے کٹیا جاندہ کہاں لگا بھئی بھڑا پکا انسانے اچھا انج کرو عبداللہ نو چلے بند کر دیو ایک کمرے دے اندر بند کردھی تا اے دا کھانا بندے اے دا پانی بندے کئی دینوں کو کھیاں پیاں پیاں رکھن دے با اے نہ دے سامنے پین واسدے شراب دا پیاں لالے آندہ گیا کھان واسدے خنزیر دا گوش اے نہ دے سامنے رکھے آگیا اے نہ سوچیاں اینے دینوں دا پیاں سا بیٹھا ہے اینے دینوں دا پکھا بیٹھا ہے شراب دیو پی لے گا جسا ڈاک دل ٹھلڈا ہو جائے گا ہے خنزیر دا گوش کھا لے گا چھانو شکون ہو جائے گا جنابِ عبداللہ فرما دینے لے جائے نہ میں شراب نوہاں تھلا ہوں گا نہ میں خنزیر ہاں لانگے اسلام نے اجازت دیتی ہے با عمرِ مجبوری پکھے مردے ہوگو چاند لک میں آدھی اجازت ہے پر گال سوڑ لائے اپنے اپنوں بعد شاہ کھا لانو آلیا میں تینوں خوش کر نواز دے شراب نہیں پھنینا چاند میں تینوں راضی کر نواز دے تیرے خنزیر دا گوش نہیں کھانا چاند پکھے ہاں پیاں سے ہاں مار جانا گوارا حرام کھانا گوارا کہنا کہا ایک میرے سعودہ کھانا بہادرنا بہادرانا مقام کے دنیا تے گی رب کسے کونے بھی عزت آتا کرواست دے لے کہا لگا میرے ایک سعودہ کر لے دسو کہا لگا میرا متھا چمل ہے میرے متھے دے بوسا دے پھر کی ہوئے گا کہا لگا میں تیرے سارے فوجی سنے پھلے میں سارے انوازات کر دے رہا دیل جو سوچے اپنی دے خیارے اینے سیا بھی بچ جانا کہ اے سعودہ کھا تیدہ سعودہ یوں جی ایک کھا تیدہ سعودہ ایک سیا بھی دی جانا پرانے آخے 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 ایک آدمی دی جانا بچانا اے جے جے پوری انسانی جانا بچانا ہے کہ اے تھے کہ انسان بھی عام نہیں نبی دے سعودہ جسے آبا بھی جان بچ جائے کہ اے چمل دے متھے دا بوسا ہی چلو اچھا سوچا ہو لینہ بندہ ساکھ اٹھ گئے نہیں متھے دا بوسانے آخ انہیں اپنا وعدہ پورا کی تاں سے ابانو عذاب کر دی تاں مدینہ چیلے سبحان حضرت عمرو جا کے ملے رضی اللہ تعالی حضرت عمرو گھڑے ہو گئے تے جناب عبداللہ دے متھے دے بوسا دے دے تے سعبانو فرمان دے اٹھو تُسیوی عبداللہ دی پشانی تے بوسے دے ہو اے اُس بد بخت بولو اینے سے ہاں بالو ازاد کروا کے لئے آئے رضی اللہ تعالی بھے بھائی میرے برادر اس ایتر دی آگدہ معاملہ تے ایتر او ہوئی جناب حضرت عبو مسلم سولانی میں دینا دا تذکرہ کرنا چاہنا حضرت عبو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی کون جناب عبو مسلم نے یمن دے علاقے دے رہنوالے اور کچھ لوگ ایسے نے زنہ نبی پاک دا زمانہ پایا لیکن نبی پاک علیہ السلام دی سے آرہ دا موقع مویسر نہیں آیا اور بھی بہت سارے تابعی میں چھنا دے بچوں ایک بڑے عزیل تابعی حضرت عبیس کرنی رحمت اللہ حضرت عبیس کرنی دے مطالق بھی سن دےو نا کہ حضرت عبیس کرنی نے نبی پاک دا زمانہ دے پایا لیکن حضور علیہ السلام دی سے آرہ دا موقع مویسر نہیں آیا اور جناب عبیس مطالقی نبی علیہ السلام نے جناب فارغ کے عظم فرمایا سے عمر جے کی تے عبیس کرنی نا الملاقات قویت اپنے لئی بھی ششدی دعا کروا او جناب عبیس کرنی میں انشاءاللہ بھی کس خطبہ جمعہ باقیادہ حضرت عبیس رحمت اللہ علیہ دا تذکرہ کرا گا یعنی قومی تابعی میں نبی علیہ السلام دا زمانہ پایا لیکن پیار بہمبر علی سلام دی زیادہ موقع نہیں ملیا اپنا ملاقات نہیں ہو سکی اس سے طرح حضرت عبیس بسلم سولانی رحمت اللہ علیہ السلام بڑیاں تکلیف آندے بیچوں بھی گزرنا پہ آئے یا مند بشم دے یا مند باسم دے اور جان دے اسلام دے خلاح کیسے کیسے دشمنانے اسلام نے منصوبے بناے لے اور اللہ اپنے منزے یا اندہ اپنے پیارے اندہ 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 لیا کر دیا اور بھری پیاری اللہ ترجوانی کی تھی فرمان دے نا دنیا اندر تنگی دے ماریاں ماریاں تکلیف آنے پریشانیات مصبیتہ وے سن کے کبرانہ جایا کرو دنیا اندر تنگی دے وے خاص پہ آرے آیا آراں کافر ظالم فاسق فاجر کافر ظالم فاسق فاجر تے لوٹ دے نماز بہاراں حضرت آدم کٹ بہشتوں تے کنے زال روایاں حضرت آدم کٹ بہشتوں کنے زال روایاں دیکھو حضرت نو نبی نے کنہ دکھ اٹھایاں چیر دیتا زکری آتا ہی تے سارو تیرا کاری ایوب دے تان فائی بیماری تیر مصیبت فاری تے کس راک ایزر راب دے دشمن کس راک ایزر راب دے دشمن ایشکرن من پاندے تے میرے آقاں فاق کے آنکھوں لو پتھر پیٹ بنا دے پریشانیاں تکلیف ایتِ امانتِ اسلام دائی سے یا مردِ علاقے نبی پاک دے زمان نبوت دے اندر اسوس انسیز جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے نبی پاک دے زمانے پاک یعنی حضور انسلام نے فرمایا ہے کہ تین ایسے لوگ آنگے دنیاں دے کہ میرے تو بات جنہیں نبوت دا دعویٰ کرنگے تری بندے سلاسونا قذابونا دجالونا تری بندے ایسے ہوں گے میرے تو بات جنہیں نبوت دا دعویٰ کرنگے سارے ہی چوٹے ہوں گے سارے ہی ساب چوٹے ہوں گے اور اونا جو ساب تو پہلا بندہ جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے اس وقت انسی ایدانہوں میں یمندہ رینوالہ بڑا چاتر بڑا اوشہار اور تو ہنو پتہ کئی بندے بڑے تیز تراروں دینے گلہ گلہ بیچی بندے نو مو نہیں دینے اندر پاہ میں گاندی پر ہیا ہو رہے ہیں اگلے بندے نو شیشے کو تارنا اندر پاہ میں اس بندے چھے اے بڑی خوبی سب کے لوگانو اپنا گرویتہ بنانا کائل کرنا ذل حمار کے نام نہ لینے لوگ یاد کردے سر ذل حمار گدے والا ادھے کو لیک گدہ سی ویسے آپ ذاتی طورتیں کالے سیارا گدہ سی اور ہمیشہ اپنا چھرا چھپا کے رکھ دا سی ادھے کے گدہ سی جنہوں ان نے سکھلایا سی زمیدارا نو زیادہ پتا ہے کہ جانورا نو صدا نہیں دے لیں پچھلے غالبا پچھلے یا اس تو پچھلے سال ایک دوست نے دسیا کہ ایک آدمی نے اونٹ پالے یا قربانی باز دے ایک نے بیڑا پالے یا قربانی باز دے اور اونا نو صدا ہے جدو انہوں اندھے آباز دیں دے اللہ اکبر وہ کھڑا ہوں جدو انہوں اندھے صبح اللہ وہ بیج اندھے اور ایک قدرتی گالے شاید اولی جلدی سانو اقل نہیں ہو دی جنہی جلدی جانورا ہوں انہیں گدے اپنے نو صدا ہے جدو انہوں کہنا اللہ نو صدا کرتے ہو چھپ جاندہ گدہ لوگ ہیں چیزی بڑی تاریخ بلے بلے بڑا عظیم انسان ہیں جی بڑا بہترین انسان ہیں نجرانج علاقے چلا گیا نجرانجل اور انہیں ایک طریقہ بنایا کہ اپنے کچھ حیواری بنا لے کچھ خاص اپنے ساتھی بنا لے انہ ساتھی انہوں علاقے دے اندر پھیلا دیتا کہ جاؤ جا کے لوگ انہوں میرے والے متوجہ کرو انہ جانا ایک بندہ بکھیا بیمار ہے تیرا کینہ آئے جی فلانہ ہے تیرے عبودہ کینہ جی فلانہ ہے تیری عمیدہ کینہ جی فلانہ ہے تینہ تکلیف کدوں تو شروع ہوئی ہے جی اینے وقت تو تو جا وائی اسود رو اسود دا مانا ہے اسود رو جا کے ملے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا او بندہ اسود پول ہوں گا تے اے دے آن تو پیلا آن دیا انہوں ساری رپورٹ دے دیتی اے آن دیا انہوں کوئچ دے تیرا نام فلانہ ہے جی بالکل تیری عمیدہ نام فلانہ ہے جی بالکل تیرے عبودہ نام فلانہ ہے اے بیماری تھا انہوں اینے سال پہی نہ تو لگی بلے 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 یوں تے غیب دیا خبران جاندہ ساڑھے معاشرے چلی ایسے ماشاءاللہ بجرد پھڑے گا جنا پروگرام بی بیاں بطور خاص اسکام واسطے او نا نو لے آن دا جاندہ تربیہ کیتی جاندہ اور تو آنو ساڑھے آن دے بی بیاں دا پیر گدی بکھا مردہ ایک ارمان یہ عیسائی مسلمان تھے مسلمان رہے گا عیسائی مسلمان جا کے دم کروارے جیدا آپ نہ کیتا درست نہیں جیدا آپ سارا ساری سلام دی مخالفت کرتا ہے بیاں قرآن کا مخالف ہے اسلام کا مخالف ہے اور نبی پاہدین نبوت بڑھو ختم نبوت بڑھا مخالف ہے ایسے بندے کو لو اگر تینیل فائدہ ہو بھی جائے سائے پہلی سفاہ مل جائے لیکن اپنے ایمان تا بیڑا گھرہ کر لیا اپنا ایمان تباہ کر لیا ساٹے بھی محاشرے دے اندر ایک دو چار نہیں ترجنوں ایسے واقعات کو انمویسر آنگے کہ جناب پہلے ہی خبر دے دیتی گئی فلاں صاحب آرہا نے وہ دے باپ کا نام فلاہ ہے وہ دی باپ کا نام فلاہ ہے اے بیماری تھی اے تکلیفیں بے این ہی اے ہوئی طریقہ نجران دے لا کے دے اندر ایک اپنی جماعت بنا لے پھر ان نے ایک باقیادہ تنظیم بنا کے جماعت بنا کے انہیں نجران کے حملہ کر کے اوٹندا حاکم بن گیا پھر ان نے یمن دے اندر آ کے حملہ کی تاں یمن دے ملا کے اپنے سرے سشلت لے اندر اوٹندا صاحب اقتدار کے حکمران بن جاندیا مسلمان جیڑا حاکم سکتا اس حاکم کو معذور کر گر ظلم کی تاں کہ اوٹی بیوی تے قبضہ کر لیا نجائے جو میں اپنے کاردے اندر رکھ لیا ہنہا تو دل با دل پریشان گل ہم دے جا رہا میرے پاک پیغمبر علی صلی اللہ وسلم خط خبران دی دیا گیا آپ نو کا صد پیجیا گیا اللہ دے بیار نبی جی اے جائیں دے حالات دا دا ہوئے میں اسود انسی اور نبو ودہ چوٹھا دا ویدار بھی ہے انہیں لوگانو بھی اپنا گھر ویدہ بنا لیا لوگان کو لو اپنا کلمہ پڑھوا ریا اور اے نا حالات دے اندر انہیں اے سباس بہت نے چون چون کے مسلمانانوں ختم کرن دے منصوبے بنائے اور اے نا حالات دے اندرے حجرت اب مسلم کھولانے رحمت اللہ اللہ اے نا دے متعلق پتہ لگا بڑا نیک انسان ہے بڑا متقی تے بیانتار مسلمان ہے اے میں بھی پیغام پہ جیا کھولایا ملاقات کیتی کہا لگے ابو مسلم جی دسو محمد اللہ دا نبی مرنے صلی اللہ علیہ وسلم جی اوہ اللہ دے رسول نے علیہ السلام تے میں بھی اللہ دا رسول نے گوائی دے اے جو گوائی دے نا کہ محمد اللہ دا نبی ہے علیہ السلام تے اے گوائی دے کہ میں بھی اللہ دا نبی ہاں میں آج جی صیرتی کتاب دیکھ رہے ہیں حضرت ابو مسلم فرماندے نے منو اچھا سن جائے جدو انہیں آکھیں محمد نو گوائی دینا ہے کہ اللہ دا نبی نے فرماندے رہے ہیں الحمدللہ کہنا لگا گوائی دینا ہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں فرمان لگے تھوڑا اچھی بول منو نہیں سنیا جائے کہا لگا محمد اللہ دا نبی نے گوائی دینا ہے کہا لگے جی دینا ہے کہ میں بھی اللہ دا نبی ہاں گوائی دینا ہے کہا لگے اچھی بول منو نہیں سنیا جائے جو ساتھ چاڑ گیا اور کہ انو محمد دے نام تے سنیا جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے میری باری ہوں گی تے بھولا ہو جانے تے سنیا نہیں جانتا کہا لگا گالے اے وے کہ میں نو اللہ دا نبی مل بھی تری اے دے وے چھ عزت تری اے دے وے چھ سرمان لگے سوال ہی پیدا نہیں ہندہ میں مر سکنا ہاں لیکن محبوب دا دامن چھاڑ ساگدہ حالانکہ اجے نبی پاک دی زیارت کیتی اے اجے خوش نصیب لو اجے نبی پاک دی زیارت کیتی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا افتداری نہیں کیتا اوہ یار اجے نبی پاک علیہ السلام دا روح انور تک کے آنے بس بغیر ویکن کو ہی نبی پاک دے غلام بند چکے نے بغیر ویکن کوئی میری سکار دا کلم پڑ گئے دائرہ اسلام دے اندر دا کھل ہو چکے اور اے نو آدھے دے بین دیکھے فیدا ہو ہر کوئی بین دیکھے فیدا ہو ہر کوئی دیدار کا آلم کے آہوگا بین دیکھے فیدا ہو بین دیکھے فیدا ہو ہر کوئی دیدار کا آلم کے آہوگا جب ذلو کا ذکر ہے قرآن میں جب ذلو کا ذکر ہے قرآن میں رخصار کا آلم کے آہوگا ایک سنت عمر ایک سنت علی ایک سنت علی شدی ادھر عثمان ادھر ہیل جگمگ جگمگ ہیل جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا آلم کے آہوگا ہیل جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا آلم کے آہوگا ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی اور سارے صحابات دوزانوں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا آلم کے آہوگا اور کھائی ہے قسم خدر اللہ نے کھائی ہے قسم خدر اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی وَلْحَادِ یَاتِ زَبْحَا فَلْمُورِ یَاتِ قَدْحَا فَلْمِ وِیرَاتِ صُبْحَا وَاَصَرْنَا بِهِ نَقَارِ وَاَصَتْنَا بِهِ جَمَارِ اِنَّا الْإِنْسَانَا لَيْرَبْ بِهِ لَكَنُوُ کھائی ہے قسم خدر اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ کاموں کی والوں اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار سرکار کا عالم گیا ہوگا ویکھیا نہیں نبی پہا دلو کہا لگا مینوں نبی مہنم فرمان لگے نبی او یہ جدانا محمد صلی اللہ کہا لگا آنگ بالو آنگ بالی کہا لگا ابو مسلم اس عجیبی بھیلائی سوئ سمجھ لائی فرمایا میں جدو قدم اٹھایا سی سوئ سمجھ کے اٹھایا سی روز روز سوچا لی گن گیڑی ہے میں سوئ سمجھ کے قدم اٹھایا سی جو تیرے کو لن دے تو کروے کہا لگے مو پھڑ کے آگے سوٹ دی آگے سوٹے آگ تے رب نے بالدی آگویچو ابو مسلمو بچا 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 حضرت عبراہیم علیہ السلام دے متعلق سن دے پچھلے دن ہے مسلمو لما دے بیانا کہ رب نے بالدی چکھا جو خلیل اللہ نے بچایا کہ نہ کیوں جی بچایا کہ نہ بچایا ابو مسلم خلا بی رحمت اللہ علیہ نبی نہیں شیابی بھی نہیں تابی نے تے بالدی عبد بیچوں رب نے اب ان مسلم انہوں بھی بچانے مرضی راب دی مدینہ خبر ملی نبی پاک انہوں کے سونے ہو حالات انجدے پیدا ہو گیا نے حضور نے خط لکھیا پیغام پہ جیا فرمایا ایدہ کلا کما کرو اسود انسی چھوٹا نبی پاک انہوں نے پروگرام بنایا ایدہ پہ حملہ کرنا ایدی بجائے ایدہ کارویچ کس کس تے اے فتنہ اگر ختم کر دیتا جا تے زیادہ مناسبت میں پہلے عرض کیتا ہے کہ مسلم حاکم جیڑا سی گورنر سی او دی بیوی دے ظالمانہ ظالمانہ قبضہ کر کے انہوں نے اپنے کار دے اندر بسایا ہے اس عورت تا چچا ایدہ پاک انہوں نے اپنے کار دے اندر بسا رہا ہے ساڈے نال تاول کر اس فتنے نو ختم کر دیتا جائے ایدہ محال دے چار جو فیرے بہت کڑا پیہ رہا ہے اید جتے رینگ دے تیندہ سوندہ ہوتے بہت بڑا کڑا پیہ رہا ہے ہاں البتہ اینا تاول میں توڑ نہ کر سکھ لیا اس محال دی پیک سیڑ دوں تُسی کسی طرح اندر داخل راتے اندرے کسی طرح اندر داخل ہو وہ اندر داخل ہو وہ گے میں روشنی دائری تضام کر دے انگیر اور او تھی توانو اصلحہ مل جائے جائے اگر تُسی حمد کرو تے اس فتنے دا کلا کناں کی تا جا سکھ جائے اس منصوبے وہ عملی شکل دے گے راتی تاریخی اندر محال دی بیک سیڑ تو اے اندر داخل ہوئے تے اسلحہ بھی مو یسر آیا تے سیدہ اید کمرے تک پہنچے ستاسی کراڑے مارنڈی آسی راب نے توفیق دیتی اگر بڑے آن تے جان دے آنے تی تہان مرور دیتی تہان مرور دیتی مر گیا آوازہ نکرن لگے جھڑے دروازے تھے پہرے دار کھڑے سنے اوہ پریشان ہوگی آواز کیا سی جو بی بی کہا لگی پریشان ہو وہ تو اڈے نبی تے بھئی نازل ہو رہی پریشان ہو وہ تو اڈے نبی تے بھئی نازل ہو رہی تا آوازہ نکلن دیان بلاغر محال جو نکلے خبر معروف ہو گئی کہ اسود انسی واسل جہنم ہو چکا ہے اے میرے باپ بہن برنی صلاة و سلام تک پیغام پہنچے آنے حضرت عبید وسلم خلانی رحمت اللہ علیہ ان ایمان نے جو شمارے آج حالات جیسے بھی لے میں نو محبوب دادی دار کرنا چاہید ہے نبی پاندی زیارت واسطے جانا چاہید ہے یا منچوں نکلے نبی پاندی زیارت واسطے آجان دے لے یار مرضیاں میرے مولا دیاں اوہ نانو تے اللہ نے سپر دیاں صوبتان داویر عجرت سما بطا فرما دیتا پرگال کسمت دیئے جدو مدینے آئے اے نا دے آؤں تو پیلائی نبی پاند دنیا تو رخصت فرما گئے آج دنیا تو رخصت فرما چکے نے وفا فا چکے نے جیتے ابو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہ مصد نبوی دے بار آپ نے اوٹ نینو بنیا اندر تشریف لے آئے مسجد کو ستون دے پچھ پڑے ہوگے آپ دماغ عدا کر دینے جناب فاروق آسو رضی اللہ تعالی آلہ اندازہ ہو جند ہے پتہ لگ جند ہے کہ بندہ مقامی ہے مند ہے شہد ہے یہاں کی تو اجنبی آیا ہے اوپرا بندہ آئے اندازہ ہو جند ہے حضرت عمر نے ویکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے پہا تے ہے اجنبی ہے پتہ نہیں کونے ٹھہرے انہیں سلام پھیلے حضرت عمر اگے بڑھے سلام دو آئی کتھوں آئے میں لیا کہہ لگا جی میں یمن کو آئے اور انہ دنے کے خبر مشہور ہے چکی سی کہ اسود انسی نے ایک بندے نماز آگے سٹے آ تے آگنے انہوں ساڑے آنے حضرت عمر فرمان دینے گال سور میں سنے آئے کہ اسود انسی نے ساڑے ایک مسلمان پاہی نماز آگے سٹے آ تے اللہ نے انہوں بچا رہا تے جنہوں آگوے جو سٹے آ اوپ بچ گیا پھر اس بندے دا کی بنے آئے چونکہ حضرت ابو مسلم خود سر فرمان لگے جی واقعی اینجی ہے ایک بندے نماز آگے جو سٹے آ تے اللہ نے انہوں آگوی چوب چھا لیا تے او دا نام عبداللہ سی حضرت عمر بڑے جہان دیدہ انسائیں چنگی طرح وے کے نا فرمان لگے تے انہوں اللہ دی قسم سیسی دسی وہ کتے توں تے نہیں سوہا سوہا وہ توں تے نہیں کتے حضرت ابو مسلم فرمان لگے جنہوں ارشوانے رب نے پال دی آگوی چوب چھا لیا حضرت عمر نے باؤں پڑیا تے جناب خلیفہ کل مسلمیر حضرت ابو بکر صدیق دیکھو لیا جاندے نے ایدھر ابو بکر بیٹھے نے ایدھر جناب عمر بیٹھے نے درمیان دے اندھر جاندے ابو مسلم خلانیوں بیٹھایا جاندہ جناب عمر فرمان دے نے ابو بکر او جسو کے دے دے متعلق بڑیاں خبران مشہور لے کہ اسود انکی نے انہوں آگوے جو سوٹے آتے رب نے بچا لیا اے خوش نصیب لوجوان ہوئے جنہوں اللہ نے بال دی آگوی چوب چایا تے جناب عمر بکر فرمان دے نے اے ہر شاوان یا ربا تیرا شکرے تو اس بندے دی میں مو زیارت کروا دیتی ہے جو میں تو اپنے خلیلوں آگ چوب بچایا اے جی تو اپنے نبی دے غلام نووی آگوی چوب چا لیا میرے بھائی جو آپ میرے برادل پاہ میں نبی معاقہ علیہ السلام دی زیارت دا موقع نہیں ملیا لے کر حضور علیہ السلام دی غلامی آپ دی فرما برداری اور عوضہ آخرت ہوتے جو سلح ملنے 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 اللہ نے دنیا دے اندر بھی عزتا عظمتانا المالا مال فرما دیتا ہے اللہ کو لو دعا ہے اللہ سالو سارے انہوں صحیح مانے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی غلامی نصیب فرمائے اور کتاب سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسولہن نبی کریم ونہم علیہ ذالک من الشاہدین ایک ساتھی نے لکھے دی نبی علیہ السلام نے فرمایا سپیصل جہاں کے کسے نیک اللہ دے بندے کو لو دعا کروانا سنت اسے دعا کران باستے آئے ہیں اے سارے اللہ دے ولی بیٹھے نجیڑا پانچ نمازان پڑے جمع پڑے ایس دور دا سب تو وڈا ولی تھے پانچ نمازان پابندی کریں جمع پڑے اسلام دے احکامات دے مطابق عمل کریں ولیاں دے متعلق خصوصاً اے نہیں کہ ولی اور جنار بورڈ آ کے بیٹھے اے اللہ دے ولی ہے جیڑا نماز ایس دور دے اندر جیڑا بندہ خرافات کو بچ جائے اسلام دے احکامات دے مطابق عمل کریں نمازی ہوئے اللہ دا ولی اور اے ماشاء اللہ اللہ دے ولی موجود میں انہاں کہہ جی دعا کرو بارشاہ بہت زیادہ اور رئیہ نے نشیبی علاقے خصوصاً اتھندے لوگ بڑے پریشان میں دعا فرماؤ اللہ انہاں بارشاہ دا سلسلہ منفتیں فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجدوں مزارش کی تھی گئی کہ حضور فانی بہت زیادہ ہو گیا ہے بارش تھم نہیں رہی آپ نے فرمایا ایسا اللہم حوالینا ولا علینا یا اللہ ساڑیاں لوڑا پوریاں ہو گئی ہیں جتے پانی دی لوڑے برگل اُدر مولے آجا اور نال دعا فرمان دیا اللہم سیبا نافیان یا اللہ جی بارشے وہ ساڑے واسطے فائدہ مند بنا دے لقصان دے نہ ہوئے عذاب بھی شکل اشتہار نہ کر جائے اور بھی کافی رکاجات ایسے ہی حوالے نال میں کہ بارشند مطالب پر اشار میں کارینٹ پانی داخل ہو جاند ہے فصلہ تو ذمہ دار پر اشار میں دعا فرماؤ اللہ سانو جنی بارش تھی ضرورت سی اسی چونکہ کمزور بندے ہیں یا اللہ ساڑے تو بنا اپنی رحمت فرما اگر بارش ہے کہ انہیں شہر واسطے فائدہ مند بنا دے اے لکھے آجی میری بیوی بیٹی کافی دے تو بیمار نے اور کارینٹ پر اشار نہیں اللہ تمام بیمارانو شفا ماتا فرما ہر کاردی ہر پریشانے اپنی رحمت نہ دور فرما اے لکھے آجی میرا بیٹا اکی بیٹا ہے بتمیزی کردہ ہے والداننا بری سوسیٹیز گیٹ دہ نماز نے پردہ اللہ ساڑے سارے اندیاں اولادانو نمازی بنا دے دیندار بنا دے ساڑے واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے آج لکھے آجی میری بیٹی دی شادی دعا کرو اللہ اس بیٹی سے مقدر اچھے بنا دے بیٹا لکھے آجی میرے ابو واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے سیتا فرما دے بیٹی سخت بیمار ہے اللہ انہوں نے شفا کاملہ فرما دے کور صاحب نے لکھے آجی میری والدہ مغفرت فرما دے اسے طرح ضروری اور احمل آنے کے توڑے شہر کاموں کی دا معروف اور الحمدللہ قدیم ادارہ جامعہ ربانیہ صلح کیا ہے بلکل جی ٹی روڈ تھے الحمدللہ حفظ القرآن دا سلسلہ اس کو کئی سال پہلے تو چانرے او دناؤ اس سال سے اساس درس نظامی دا سلسلہ چار سالہ کو شروع کیتا ہے جیڑے بچے درس نظامی اندر داخلہ لانا چاند دینے انہوں کے گزارش ہے کہ خود اپنے بچے انو راگب کرو حدیث پڑھاؤ دین دا علم پڑھاؤ اور پریمری دے بار میڈل دے بار اپنے بچے انو درس نظامی واسطے داکھے کرو تاکہ حدیث پڑھیں قرآن دا ترجمہ پڑھیں اور اصل دے اندر ہر بندے دی ایک ہوئی کمائی ہے کہ او دا بلتا نہیں کہ کم ایک بیٹا دیندار بن جائے یعنی دین دا خادم بن جائے قرآن دا حافظ بن جائے حدیث دا علم بن جائے اور جب تک انہیں جمعہ پڑھا دیا رہنا ہے درس دین دیا رہنا ہے قرآن پڑھ دیا رہنا ہے والدین انشاءاللہ سے آمل دا رہنا ہے اس وقت دے اپنے بچے انکافت کراؤ سبحان ربی کا قبل ازت دیمائے سے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والاقبت المتقین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علی مولا کریم تمام بیماران و شفائے کاملہ نصیب فرما اللہ پریشان بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما دنیاں دے کسے کونے سے جتے جتے تیرے مسلمان بندے پریشانے اپنے رحمتنا پریشانیاں دور فرما اللہ اپنیاں رحمتنا الحسانیاں پیدا فرما اے میرے اللہ ساڑھے فرجناد والدین پینا پائی فوق ہو گئے نے انہ دیاں کبران منور فرما گناہ گار سنتے گناہ ماہ فرما نیک سنتے انہ دے درجات مو بولان دو تھرما میرے مولا پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما اللہ پاکستان دے اندرونی بیرونی دشمنہ دیاں ساز شالونا کام فرما کتاب سنت دا بول با لہما رب گفر ورحم وانتا خیر الراہمین صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد وعالی محمد وصعصہ اجمار